اسلام علیکم فرنس ایمی اس وان ایجوہ وانچنگ میں چینل آر کے ٹیک دوستو امید کرتا ہوں ہم سب اہریزیں ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم تیلین آر کمپنی کے بارے میں بات کریں گے تیلین آر کمپنی جو ہے پاکستان میں بند ہو رہی ہے یا نہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی جاننے کو ملے گا تو اگر آپ یہی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو تیلین آر کے ایفیشل ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہو چکے تیلین آر.com.pk تیلین آر والے اپنے ہوم پیج کے اوپر اس چیز کی شدید مضمت کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ناروے کے اندر وہ اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں تو آپ یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہو ان کی مین ویب سائٹ جو ہے اس کے مین پیج کے اوپر یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تیلین آر پاکستان قرآن پاک کی بے حرمتی اور مذہب مذہب کی توہین کرنے والے عوامل کی شدید مضمت کرتا ہے اور ایک مثلمان ملک کا حصہ ہوتے ہوئے اس فیل پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے تو تیلین آر کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ تیلین آر والے اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی یا اس طرح کے واقعات کی وہ شدید بھرپور مضمت کرتے ہیں تو اگلی بات جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ تیلین آر کی کمپنی جو ہے پاکستان میں بند ہو رہی ہے یا نہیں تو آج کال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موبائلز کے اوپر ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر ہمارے وٹس اپ گروپز کے اوپر یہ ایک نیوز گردش کر رہی ہے جس کے اندر واضح طور پر پی ٹی اے کی طرف سے ایک نوٹفکیشن دکھایا جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیلین آر اپنی تمام سرفیسز کو دس دسمبر سے بند کر رہا ہے جو کہ جس میں ہم ان کے ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں اب ایزی پیسہ کی سرفیسز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بینکس ہیں تیلین آر کے اور تمام سرفیسز دس دسمبر سے بند کر رہا ہے تو یہ نیوز جو ہمیں مر رہی ہے گردش کر رہی ہے یہ بلکل فیک نیوز ہے اس کو ٹوٹلی کنٹمٹ کیا ہے تیلین آر والوں نے اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ تیلین آر جو ہے بلکل بند نہیں ہو رہی یہ بلکل ایک فیک نیوز ہے اور فیک نوٹفکیشن کو شیئر کیا جا رہا ہے پی ٹی اے نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ اس طرح کا کوئی نوٹفکیشن پی ٹی اے کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا یہ جسٹ لوگوں کا بنایا ہوا خود سے کریئٹ کیا ہوا ایک نوٹفکیشن ہے اس میں ایڈٹنگ کی گئی ہے جو بھی ہے برہل یہ ایک فیک حبر تھی فیک نیوز ہے کہ تیلین آر پاکستان کے اندر بند ہو رہی ہے تو اس طرح کی جتنی بھی نیوز ہوتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ نیوز کی کنفرمیشن کیے بغیر اس کو شیئر کیا جاتا ہے فارورٹ کیا جاتا ہے یہ جسٹ ان لوگوں کا کام ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپنی بند ہو جائے اور یہ اپنی تمام سیرپسز بند کر دے پاکستان سے حالانکہ ناروے میں قانون بھی بنا دیا گیا ہے کہ نیوز پاک کی بے حرمتی یا اس طرح کے واقعات کی صورت میں سزاد دی جا سکے گی تو اس طرح کے واقعات کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو سخت سزاد دی جانی چاہیے لیکن اس کا قصور بار ہم سب ہی لوگوں کو نہیں ٹھیرا سکتے سب ہی کمپنیز کو نہیں ٹھیرا سکتے تو دوستو اصل نیوز یہی تھی کہ ٹیلی نارو کی کمپنی پاکستان میں بند نہیں ہو رہی ان کے تمام کی تمام سروسز چاری ہیں اور اتنی حسانی سے کوئی کمپنی بند نہیں ہوتی ویسے بھی اور پاکستان میں اس طرح کے نیوز جو ہے گردش کرنا فوراں شروع ہو جاتی ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو چھے لگی ہوگی چھے لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکس پور پانچنگ اللہ حافظ